موت کی وادی ایک صدی گزر جانے کے باوجود اپنے اندر ایک راز چھپائے ہوئے ہیں اور آج تک کوئی بھی اس راز سے پردہ اٹھانے میں کامیاب نہیں ہو سکا یقیناً آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس وادی میں موجود پتر خود بخود اپنی جگہ تبدیل کر لیتے ہیں یا یوں ٹہلے کہ حرکت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب انہیں کوئی دیکھنا رہا ہو یہ سب کچھ ریس ٹریک پلایا نامی ایک خوشک جھیل کی سطح پر ہوتا ہے اور یہ مقام اپنے سفر کرتے ہوئے پتھروں کی وجہ سے مشہور ہے اگرچہ دنیا میں اور بھی بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں اس طرح کی اثرات پائی جاتے ہیں لیکن پھر بھی موت کی وادی سب سے زیادہ مقبول ترین مقام ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مقام پر تمام پتھر حرکت نہیں کرتے اور جو کرتے بھی ہیں تو وہ دو سے تین سال کی مدت میں کرتے ہیں حرکت کرنے والے پتھر نہ ایک ہی وقت میں حرکت کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی سمت ایک جیسی ہوتی ہے امریکہ میں واقع موت کی وادی کے نام سے مقبول نیشنل پارک اپنے حرکت کرتے ہوئے پر اسرار پتھروں کی وجہ سے تو دنیا بھر میں مقبول ہے ہی لیکن اس کے علاوہ بھی یہ چند دلچسپ حقائق کا مالک ہے یہ کون سے حقائق ہیں آئیے یہ بھی جان لیتے ہیں یہ نیشنل پارک انتہائی گرم اور بالکل بنجر مقام ہے تاہم اس سب کے باوجود ہر سال سیاہوں کی ایک بڑی تعداد اس مقام کا رخ کرتی ہے موت کی وادی نامی اس نیشنل پارک میں لوگوں کی سہولت کے لیے پانچ ہوتل موجود ہیں لیکن لوگوں کی ایک بڑی اکثریت اس مقام پر کیمپ لگا کر رہنے کو ترجیح دیتی ہے یہ نیشنل پارک انتہائی خوشک پارک ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہاں کسی قسم کا کوئی جانور موجود نہیں ہوگا لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے کیونکہ یہاں 35 سے زائد اقسام کے جانور پائے جاتے ہیں جن میں سام اور بھیڑے بھی شامل ہیں یہ مقام سطح سمندر سے 36 میٹر گہرائی میں واقع ہے اور امریکہ میں کوئی دوسری قدرتی وادی ایسی نہیں ہے جو اتنی گہرائی میں واقع ہو دیتھ ویلی کی زمین پر ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ پچاس ہزار افراد کیمپ لگا کر ٹھہر سکتے ہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس مقام پر کبھی بھی قابل ذکر بارش نہیں ہوئی یہاں تکے 1939 کے دوران بلکل بھی نہیں ہوئی موسمِ گرمہ کے دوران جب یہاں گرمی انتہا کی ہوتی ہے تو یہاں کا درجہ حرارت 56 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جاتا ہے یہ عرصہ جون سے لے کر ستمبر تک کا ہوتا ہے خوشکی کے باوجود اس مقام پر پودوں کی 900 سے زائد اقسام پائے جاتی ہے جو کہ سہراؤں میں موجود نباتات پر تحقیق کرنے والے ماہرین کے لیے ایک بہترین سہولت ہے اس مقام کو کمی یادگار کا درجہ 11 فروری 1933 کو اس وقت کے صدر ہربٹ ہور نے دیا تھا 34 ملین اکڑ کے رقمے پر پھیلی اس وادی کو دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں سیاہ آتے ہیں جو یہاں موجود جنگلی حیات اور قدرتی نظاروں سے محضوظ ہوتے ہیں سب سے زیادہ سیاہ سال 2001 میں آئے تھے جن کی تداد ایک اشاریہ ایک ملین سے بھی زیادہ تھی اس نیشنل فارک کے سرحدیں کیلی فورنیا اور نیوارڈا کے علاقوں سے ملتی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی اگر تو آپ اس چینل کے سبسکرائبر ہیں تو بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میری ہر ویڈیو فوراں پہنچ سکے موسیقی